اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امراض پہنچ گئے ہیں وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی دعوت پر یو اے ای کا دورہ کر رہی ہیں مزید بات کریں گے عبدالقادر سے عبدالقادر بتائی گا کون کون سی اہم ملاقاتیں ہوں گی آج جو بلکل وزیراعظم عمران خان عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے اب سے کچھ لمحات قبل یو اے ای پہنچ چکے ہیں اور ولی اہد شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ائرپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کا خود استقبال کیا ہے اس استقبال کے بعد وزیراعظم عمران خان کی شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ون آن ون ملاقات بھی شروع ہوئی ہے جس میں پاکستان اور دبائی سے متعلق جو معاملات ہیں دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جارہا ہے عالمی کانفرنس کے حوالے سے بھی باتچیت جاری ہے جبکہ ون آن ون ملاقات کے بعد اب وفود کی سطح پر بھی بازابتہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اس وفد میں پاکستان کی جانب سے جانے والے وزیر خزانہ اسد عمر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور وزیراعظم کے ساتھ جو مشیران گئے ہیں وہ اس ملاقات میں موجود ہیں جبکہ یو اے کی جانب سے بھی عالی سطح وفد اس ملاقات میں موجود ہے تو وزیراعظم عمران خان کی اب بازابتہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں سب سے عام ملاقات جو یو اے کے ولی اہد ہیں شیخ راشد المکتوم ان سے شروع ہو چکی ہے اور اب جو وفود کی سطح پر بازابتہ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جس کے بعد شام کے وقت میں عالمی کانفرنس کا آغاز ہوگا جس میں وزیراعظم عمران خان بطور کی سپیکر جو ہے وہ خطاب کریں گے یعنی مرکزی خطاب وزیراعظم عمران خان کا ہوگا وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امرات پہنچ گئے ہیں شیخ محمد بن زید النہیان نے وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ون ون ملاقات شروع ہو گئی ہے وزیراعظم متحدہ عرب امرات کی قیدت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیراعظم ساتھویں عالمی حکمتی اجلاس سے بھی خطاب کریں گے ایک روزہ دورہ ہے اور اس ایک روزہ دورے کے لیے وہ یوئی پہنچ گئے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے